السلام علیکم and welcome to his learning آج ہم Islamic studies book 7 کا unit number 5 کریں گے جس کا آج کمارا ٹوپک ہے The Battle of Mota 8 Hijri تو چلے اپنی ویڈیو کو continue کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لئے حضرت حارث بن عمر عزدی کو سورہ بیل کے پاس بھیجا جو کہ سیریا کا گورنر تھا جس کا تعلق روم کی گورنمنٹ سے تھا لیکن سورہ بیل نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جو گروپ گیا تھا دعوت دینے کے لئے حضرت حارث کے ساتھ سورہ بیل نے ان میں سے صرف حضرت حارث کو ہی شہید کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا یہ عام سی بات نہیں تھی کہ کسی گورنمنٹ کے آفیشل کو قتل کر دیا جائے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا انہوں نے تمام صحابہ کرام کو اس حادثے کے بارے میں بتایا اور فوجی تیاری کا حکم دیا انہوں نے حضرت زید بن حارث کو کمانڈر مقرر کیا اور کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کے والدین کے قزن یعنی رشتدار حضرت جعفر کو کمانڈر بنا دیا جائے اگر انہیں بھی شہید کر دیا جائے تو حضرت عبداللہ بن رواق کو ان کی جگہ سمبالنے دی جائے اور اگر انہیں بھی شہید کر دیا جائے تو مسلمان اپنا کمانڈر یعنی ہیڈ خود چن سکتے ہیں یہ عجیب قدم تھا کہ ایک ساتھ کمانڈر کے نام لے لئے گئے لیکن یہ اس لئے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان سب کو شہید کر دیا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو جھنڈا دیا اور تین ہزار صحابہ کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا جب مسلمان سیریا کے لئے نکلے تو انہیں یہ پتا تھا کہ سیریا کے گورنر سے جنگ کرنی ہے یعنی سورابیل سے لیکن جب مسلمان مان پہنچے جو کہ جورڈن کا ایک علاقہ ہے تو وہاں انہیں روم کا کینگ مل گیا ہیریکلس ہیریکلس جو پہلے ایک لاکھ فوجی دستے کے ساتھ موجود تھا وہاں پر اور ایک اور قبیلہ بھی ان کے ساتھ آ گیا تھا ایک لاکھ فوجی دستہ لے کر اس طرح دو لاکھ کی آرمی مسلمانوں کی تین ہزار آرمی سے لڑنے آئی تھی اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی ساری فوج ان سے لڑنے کے لئے آ جائے گی تو یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ اور لوگوں کو بھیجیں بہت سارے لوگ اس بات پر ایگری کر گئے مگر حضرت عبداللہ بن روا نے مسلمان آرمی سے مخاطب ہو کر کہا اے لوگو آج تم کیوں کنفیوز ہو حالانکہ تم گھر سے یہ تیہ کر کے نکلے تھے کہ تم شہادت کے مرتبے کے لئے لڑائی کرنے کے لئے آئے ہو یاد رکھو جم بھی جنگ ہوتی ہے وہ تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی اور نہ ہی گھوروں کی تعداد کی گنتی کر کے ہم ہمارے مذہب کے لئے لڑنے آئے ہیں اور یہ عزاز ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے آگے بڑھو یا تو ہم قابض ہو جائیں گے یا شہادت کے مرتبے پر پہنچ جائیں گے یہ سنتے ہی سب میں جان آگئی اور وہ بھرپور قوت کے ساتھ لڑے وہ جنگ کی تیاری کرنے لگے اور اپنے کیمپ لگائے موتا میں جو کسیریا کے علاقے بلکہ میں موجود ہے ایونٹس آف نوار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بہت زبدست لڑائی ہوتی ہے موتا کے مقام پر شروع ہوتی ہے اور دونوں آرمیز لڑائی شروع کرتی ہیں اپس میں اٹیک کرتی ہیں دوسرے کے اوپر حضرت زید بن حارج اس دوران شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت زعفر رضی اللہ عنہ کے پاس فلیک چلا جاتا ہے ان پر بھی تیر برسائے جاتے ہیں اور انہیں بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ گھورے پر بیٹھ کر فلیک کو پکڑ سکیں تو وہ نیچے اترتے ہیں اور اپنے سیدھے ہاتھ میں فلیک کو پکڑ لیتے ہیں پھر ان کی اینیمی یعنی ان کے دشمن ان پر اٹیک کرتے ہیں جس سے ان کا سیدھا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہ فلیک کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں لیکن پھر دوبارہ دشمن ان کا الٹا ہاتھ بھی کار دیتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کٹے ہوئے عام سے فلیک کو پکڑ سکیں لیکن ان پر تیسرا اٹیک ہوتا ہے جس کے وجہ سے ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا کہنا ہے کہ ان کے جسم پر نائنٹین زخم تھے زخم کے نشان تھے جو کے تیروں کیے تھے لیکن پیچھے یعنی بیک سائیڈ پر کمر پر کوئی ایک بھی نشان نہیں تھا اس کا مطلب انہوں نے کبھی بھی پیٹ نئی پھیری جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن روا نے پھر فلیک کو لے لیا اور انہوں نے بھی جنگ کی شروعات کی یعنی وہ بھی لڑائی میں آگے بڑھے حضرت عبداللہ بن روا جو ہے وہ بھوکے تھے تو ان کے پیرنٹل کزن نے انہیں ایک چھوٹا سا کھانے کے لئے گوشت کا ٹکڑا دیا تاکہ ان میں طاقت آ سکے تو حضرت عبداللہ بن روا نے جو ہے اسے ایک دفعہ تو موں میں لے لیا لیکن جیسے ہی انہیں خیال آیا تو انہوں نے سر پھیک دیا اور اپنے کزن سے کہا کہ تم مجھے اس دنیاوی چیزوں میں کیوں ڈال رہے ہو ان حالات میں جب کے جنگ چل رہی ہے اس کے بعد وہ اپنی تلوار پر کرتے ہیں اور جو ہے بڑی پرزور قوت کے ساتھ جو ہے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور اس طرح ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی رامے شہید ہو جاتے ہیں پھر جیسے ہی ان کا فلیک گرتا ہے زمین پر تو حضرت صاحبت بن ارکم جو ہے وہ فلیک کو اٹھا لیتے ہیں اور مسلمانوں کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ اپنا کمانڈر چنو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا کمانڈر چنتے ہیں لیکن وہ اس سیدیشن پر ایگری نہیں کرتے ہیں یعنی اس بات سے ایگری نہیں کرتے تب مسلمان آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمانڈر بناتے ہیں حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ فلیک کو پگڑتے ہیں اور دشمنوں سے بہت بہت دوری سے لڑتے ہیں دوسرے دن وہ اپنے دشمنوں پر بہت بھرپو طریقے سے اٹیک کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے آ گیا ہو فائنلی حضرت خالد بن ولید کو فتح یاب نصیب ہوتی ہے اور رومن جہے میدان چھوڑ کے باگ جاتے ہیں وہ اور مسلمان فتح یاب ہو کر مدینہ کی طرف رواں ہوتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کے بارہ لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موتہ کا سارا سین دکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینین یعنی صحابہ کرام کے پاس گئے اور اوپر میمبر پر چڑھ کے فرمایا زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلیگ پکڑا ہوا تھا اور وہ بہادری سی لڑتے وہ شہید ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ڈال دیا ہے پھر حضرت جعفر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن رواہ پر بات کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رکھتے ہیں تو صحابہ کرام کو لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سے کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا جس پہ اوبجیکشن ہو تب ایک تھوڑے سے رکنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو بھی جنت میں داکل کر دیا ہے اور ان تینوں کے پاس گولڈن تھرونز ہیں جنت میں حب آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو کھانی لائک کریں شوئے کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ